تجسس کی دنیا پسند کرنے والوں کو ہماری آج کی اس ویڈیو میں خوش آمدی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آئینہ چہرہ دیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن دنیا میں آئینہ صدیوں سے دوسرے مقاصد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تیسری صدی قبل مسیح قدیم یونان میں جادو گنیا خون سے آلودہ ہوئے آئینوں کی مدد سے لوگوں کو قسمت کا حال بتایا کرتی تھی اسی طرح روم میں آئینے استعمال کر کے ماضی کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور مستقبل کے بارے میں پیشنگویاں کی جاتی تھی ایسٹرک تہذیب میں ایک قسم کے سیاہ پتر کو چمکا کر اس سے آئینہ بنایا جاتا تھا اور خیال تھا کہ ان کا تعلق ایک دیوتا سے ہے یہ دیوتا رات وقت اور ابائی آداش کا دیوتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ آئینے اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں یہ ہی نہیں آئینوں کے بارے میں یہ روایت بھی مشہور ہے کہ وہ اپنے اندر سارے واقعات ریکارڈ کر لیتے ہیں مشہور کہانی سنو وائٹ میں بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اصل اسنو وائٹ اٹھارویں صدی کی ایک جرمن نوافزادی تھی جس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی اس کی سوطلی ماں کو اسنو وائٹ کے باپ نے توفے میں ایک آئینہ دیا یہ آئینہ باتیں بھی کرتا تھا اس علاقے میں مشہور تھا کہ آئینے ہمیشہ سج بولتے ہیں اسی سے یہ کہانی مشہور ہو گئی جو دائر ہے کہ ایک کہانی ہی تھی لیکن اصل آئینہ آج بھی جرمنی کے ایک میوزم میں موجود ہے آئینوں کے بارے میں کئی توماعت مشہور ہیں مثال کے طور پر اگر آپ سے آئینہ ٹوٹ جائے تو یہ بدقسمتی کی علامت ہے یہ روایت رومنوں نے شروع کی تھی جو سمجھتے تھے کہ انسانی روح آئینے کی ان ٹکڑوں میں قید ہو کر رہ جاتی ہے اور اسی اگلے جہاں تک جانے کا موقع نصیب نہیں ہوتا البتہ پاکستان میں اس کے اُلٹ روایت ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ گھر میں آئینے کا ٹوٹنا نیک شبون ہے کیونکہ اس طرح آپ پر نازل ہونے والی بلا آئینے کو آگئی آدھاکار ویسے بھی بہت توم پرست ہوتے ہیں بہت سے آدھاکار سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی پرفارمنس سے پہلے آئینہ دیکھ رہے ہوں اور پیچھے سے کوئی آ کر ان کا آکس دیکھ لے تو یہ برا شبون ہے داز قدیم قومیں سمجھتی تھیں کہ آئینے روح کا سایہ دکھاتے ہیں یعنی کہ اس جس کی اصل شخصیت آئینے میں آ جاتی ہے اس کی روشنی میں خیال کیا جاتا تھا کہ چڑیلوں اور گھوتوں کا سایہ نہیں ہوتا سو اگلی بار آئینہ دیکھتے ہوئے احتیاط سے کام لے امید ہے کہ تجسس کو پسند کرنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کا ادھار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ